اسلام علیکم اس سے پہلے ہم آپ کو نیشنل ایو پارک کا ایک حصہ وزٹ کروا چکے ہیں آج ہم نیشنل ایو پارک کا ایک اور حصہ وزٹ کرتے ہیں یہ حصہ زیادہ تر بچوں کی ایکٹیوٹیز فیملی کی ایکٹیوٹیز جھولے رائیڈز اور فن ہاؤس ٹائپ کی چیزیں ہیں یہاں پر اس کو جنگل ورڈ کہتے ہیں آئیں آپ اس کا وزٹ کرتے ہیں یہ آپ کس طرح سواری لیتے ہیں جی اس کی کس طرح سواری کرتے ہیں سو روپے سو روپے ایک بندے کی دوسری سائیڈ پہ بھی دو سائیڈ بیٹھیں گے اور آپ یہ کس طرح بگی کا لیتے ہیں یہاں سو روپے کا پورا ٹلی پہ آچھا اچھا چلیں ابھی آپ کی گھڑ سواری کس طرح آپ کا لیتے ہیں چکر میں جاتے ہیں ایک چکر پہ دو جو بچ چوک گٹھاتے ہیں اور ایک چکر کا دو سو روپے لیتے ہیں دو سو روپے دو سو روپے چکر پہ دو سو روپے چکر پہنی کس طرح شوک یہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے سووینر ہیں اپنے نام کے ساب سے آپ کو جانا کیچین میٹھ جائیں گے یہ ٹکٹ گھر ہے یہاں پر پرسن ستر روپے چارج کیا جاتا ہے یہ ایک ٹریک منا ہوا ہے جس پہ آپ مٹ سیکل چلا سکتے ہیں ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے اس کا کیا کرایا ہے اچھا اچھا یہ ایک سو بیس روپے میں اس کا ٹکٹ ملتا ہے یہ بچوں کی رائٹس ہیں جن کے مختلف ریٹس ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیا جاتی ہے ہے ٹھیک 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 ہے ٹ یہ بھوت بنگلہ ہے جس کا ڈیڑھ سو روپیر ٹکٹ ہے اس کے اندر ہارر تھیم ہے اور اکثر لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اپنا سامان چیزیں چھوڑ کر خوف سے بہر بھاگ آتے ہیں تو اس لیے اپنے سامان کی حفاظت کریں چھوٹے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے رنگ برنگے جھولے ہیں جس سے چھوٹے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں یہ فن کے جائے یہاں پر بچوں کے یہ مائنڈ بلوئنگ ایکٹیوٹیز موجود ہیں اس جنگل ورڈ میں یہ انتہائی کبصورت صاف ستری مسجد ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ جنگل ورڈ میں کیفے ہے مجھے بھی کافی تھکاوٹ ہوگی تھی تو میں نے سوچا چائے پی کر اپنے آپ کو ذرا فریش کر لیں موسیقی یہ سائیڈ ایڈونچر رائیڈز کی ہے جس میں بڑے ہی جھولے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ رائیڈز کافی تھریلی ہیں آپ اپنے رسک پر ہی ان میں سوار ہو سکتے ہیں یہ میجک فن ہاؤس ہے اسی طرح دیگر رائیڈز بھی موجود ہیں اس جنگل ورڈ کا دوسرا حصہ زو کے بارے میں ہے جو اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ میرے چینل کو لائک کمنٹس شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ